کہ یہ اپنے میڈیکل کے پروفیشن میں ان کو بھی شرعی نمائی لے کر چلنا پڑے گا ورنہ تو میڈیکل ہے کیا مطلب کہ ڈاکٹر نے ہم کیا کرنا ہے ہمارے پاس مکتی صاحب بھی آتے ہیں ہم دوں کو بھی دبائی دیتے ہیں ڈاکٹر ہمارے پاس امام صاحب بھی آتے ہیں ان کو ہم دبائی دیتے ہیں تو اب یہ مطلب کہ ہم ان سے کیا مطلب ان کو تو ہم سے واسطہ پڑتا ہے بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ بیچارے جو ہیں نا تو یہ مطلب دوا بڑھ کر یا نماز بڑھ کر ہے تو ڈاکٹر صاحب کو ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی کھڑا ہونا ہوتا ہے نماز میں تو یوں ہے تو امام کو فوقیت ملی نا کہ جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہنا پڑے اور جنادہ بھی امام پڑھائے گا ڈاکٹر نہیں پڑھائے گا پروفیسر نہیں پڑھائے گا امام صاحب پڑھائیں گے دکٹر تو اطلاع دے گا نا کہ حضور انتقال ہو گیا تو اب بڑا کون آگے ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں امام آگے ہے ڈاکٹر پیچھے افسر پیچھے سرمایہ دار پیچھے ساری کھوں پیچھے اس امام کے گر کے ہاتھ باندھ رہی ہے شرعی طور پر شرعی رہنمائی کے طور پر ایک میڈیکل سے ریلیٹڈ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کیا مفتی صاحب کی یا اس طرح شرعی رہنمائی کی حاجت پڑھ سکتی ہے اپنے پروفیشن میں سپیشلی تو اپر نماز اور دیگہ جو ضروری ہے زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس پر تو پڑھ سکتی ہے پروفیشن میں میڈیکل پروفیشن میں بھی کیا شرعی رہنمائی کی ضرورت پڑھ سکتی ہے کیوں نہیں پڑھتی ہر ایک کو پڑھے گی ڈاکٹر کو پڑھے گی حکیم صاحب کو پڑھے گی حکیم صاحب کو بھی سب کو پڑھے گی ہر پروفیشن میں زیر شرعی مسائل تو ہیں اور یہ مسئلہ مسئلوں کا مسئلہ یہ کہ جو بھی کام کرنا ہے اس کے بارے میں فرض ہے کہ اس کے ضروری مسائل جانتا ہو ورنہ تو وہ گناہوں میں پڑھے گا حرام میں پڑھے گا پتہ ہی نہیں ہوا تو جیسے میں نے ابھی ارس کیا کہ تاجیر سمجھتا ہے کہ میرا ہنڈر پرسنٹ میں تو حلال میں نے کسی کا دبایا نہیں کسی کا قرضہ نہیں کھایا کسی کا لٹا نہیں کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیا واقعی یہ دھوکہ بھی نہیں دے رہا ہوتا سب کچھ کر رہا ہے لیکن اس کو چونکہ مسائل پتہ نہیں ہے تو بعد ایسی بھولیں کر رہا ہے جس سے یہ سود میں پڑھ رہا ہے اور گناہکار ہو رہا ہے حالی سود یہ تھوڑی ہے کہ میک میں اتنا مل گیا ہے اس نے پرسنٹ مل گیا ہے تو یہ سود ہے یہ سود ہے لیکن اس کے علاوہ بھی سود کی صورت ہے ایک موٹی سی صورت میں سود کی آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اپنے راشن والے راشن کی دکھان آپ کے بسرن ہے آپ نے پہلی تنخواہی تو اس کے پاس پچیس ہزار میں جمع کروالی ہے پچیس ہزار جمع کروالی ہے کہ میں مال لیتا رہوں گا تم ساتھ کٹتے رہنا سمجھے اب یہ لیتا رہتا ہے وہ کٹتا رہتا ہے یہ بھی سود کی صورت ہے یہ قرضہ نہیں دیا آپ نے تو ان کو کیا کہلائے گا قرضہ یہ رقم کیا کہلائے گی دکاندار کے بعد رکھ دی اور ہے تو سود کی صورت یہ کٹتا رہے گا اس میں سے میں خریدتا رہوں کیونکہ اس نے مال کو اپنی رقم کو محفوظ کر لیا اگر چوری ہوگئے کچھ بھی یہ گیا دکاندار کا اس نے اس کے بعد محفوظ کر لیا اب اس دیکھر اسے نفع اٹھا رہا ہے یہ باہر شریعت وغیرہ میں لکھا ہے کہ یہ صورت ناجائز ہے علازت نے بھی اس کو لکھا ہے یہ ناجائز صورت موسیقی